اس وقت موجود ہیں ہم جناب میاں محمد صالح صاحب کے پاس ان سے ہم حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے عقائد اور نظریات پر بات کریں گے میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ تشیف لائے جی میاں صاحب آپ کا شکریہ میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے عقائد اور نظریات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سنی انفی تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت میں چار سکول آف تھارڈز ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کو ان کو فولو کرنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے اور حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے مسلک کو اور ان کے ٹرڈیشن کو فولو کرنے والوں کو ہنفی کہا جاتا ہے تو آپ مسلکا ہنفی تھے اور مشربا آپ نقشبندی مجددی تھے نقشبندی مجددی اس کو تھوڑا سا بزاحت کریں یہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ یہ تصوف کے سلاسل میں سے ایک عظیم سلسلہ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے تصوف کے مشہور چار سلاسل ہیں جن میں سے قادری سلسلہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے اس کے علاوہ سہروردی سلسلہ چشتی سلسلہ جو تین سلاسل ہیں نقشبندیہ کے علاوہ وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور جو نقشبندیہ سلسلہ ہے وہ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے اور آگے نقشبندیہ کے آگے پھر مجددیہ ہے یعنی مجددیہ نقشبندیہ کی ایک شاخ ہے اور نقشبندیہ سلسلہ جو ہے یہ اس کا جو نام شروع ہوا یہ حضرت بہاود نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ یعنی ان کے نام سے ہم نقشبندی کے لاتے ہیں وہ اس کی بنیاد ہے جی بلکل یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات یعنی آپ سلسلہ آگے پڑھتے ہو آپ نے سلسلہ بڑھایا تو اس سلسلے کو پہلے تحفوریہ بھی کہا جاتا تھا سلسلہ نقشبندیہ کو تو پھر ایستا ایستا اس کے مختلف نام مختلف بزرگوں سے اس کے نام جو ہیں وہ منصوب ہوتے گئے اور بدلتے گئے تو مجددیہ حضرت مجدد پاس حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان سے جن کا مزار شریف سنان شریف میں ہے انڈیا میں تو اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی پیار تھا آپ فرماتے ہیں قادری سلسلے کی نسبت مجھے اس وقتی آسل ہوگی تھی جب بچپن میں آپ کے نانا جان حضرت مولانا غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان آپ کو چسوائی تھی تو آپ فرماتے ہیں میں قادری بھی ہوں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آیا اس نے چند روز آپ کے پاس قیام کیا جانے لگا اور آپ کو کہنے لگا کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھا لیکن یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہین لیلہ یہ شرک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی وقت فرمایا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہین لیلہ تو وہ شخص بھی ہوش ہو گیا اس پہ غشی تاری ہو گی بعد میں جب اس کو ہوش آیا لوگوں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا اس نے کہا کہ جب آپ نے فرمایا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہین لیلہ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے آئیں اور آپ کی حیبت سے میں بھی ہوش ہو گیا اچھا ماشا یعنی اسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ اولیاء کرام سے استعانت طلب کرنے کے قائل تھے استعانت کہتے ہیں مدد کو اور اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سنت کے بہت پہمند تھے شریعت کے بہت پہمند تھے اور جس طرح آج کل بعض لوگ مزارات پہ ملے کرواتے ہیں اور ڈھول بجواتے ہیں رکس و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں اس کے بھی آپ خلاف تھے آپ کے نزدیک تصوف وہ ہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و حدیث کی صورت میں اطاع فرمایا ہے جی اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نا تو کوئی خوف ہیں اور نا ہی وہ غمدین ہوں گے تو اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور آپ کے دل میں اہل ایمان کے لیے محبت تھی اور کفار کے لیے آپ سخت تھے جس طرح کے رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ واللذین معاہو اشدداؤ علا الكفار رحماء بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کفار کے ساتھ سخت ہیں اور آپس میں نرم دے محمد الرسول تو اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ آپ کو مسلمانوں سے محبت تھی پیار تھا الفت تھی آپ ہر خاص و عام کی اصلاح فرماتے ہیں ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا آج کے مسلمانوں سے ایک حساب سے سخت اچھے ہیں کہ سخت اپنے جھوٹے گروہ کا کہنا مانتے ہیں اور مسلمان اپنے سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل نہیں کرتے یعنی آپ نے فرمایا کہ سخت جو ہیں وہ اپنے بال نہیں کٹواتے لیکن مسلمان داڑی نہیں رکھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنتوں پر عمل نہیں کرتے سنتوں پر عمل نہیں کرتے جی میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ آپ جو میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے مریدین ہیں ان کے عقیدت مند ہیں ان کے لئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جو اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مند پوری دنیا میں موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں انہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ سنت سے پیار کریں حضور کے طریقے سے پیار کریں اللہ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی منشور تھا آپ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور اسے عام کرتے تھے اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ شان عطا فرمائی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بدبخت آ جاتا وہ خوشبخت ہو جاتا تو اگر آپ کسی بھی ملک میں ہیں چاہے یورپی ملک ہے یا کوئی اور ملک ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کردار کو اپنے گفتار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق رکھیں تاکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ سے متاثر ہوں نہ کہ آپ غیر مسلموں سے متاثر ہوتے پھریں آپ جس ملک میں بھی جائیں جس جگہ پر بھی ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اپنا لباس سنت کی مطابق رکھیں اپنا گفتار سنت کی مطابق رکھیں تاکہ سننے والے کو بتانا نہ پڑے کہ آپ کون ہیں جب آپ گفتگو کریں اس کو پتا چل جائے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے جب کوئی دور سے آپ کو دیکھے تو آپ کے لباس سے یہ اندازہ لگا لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آ رہا ہے جزاک اللہ کردار کے مومن جی جی کردار کردار کی غازی بنیں صرف گفتار کی غازی نہ بنیں ماشاءاللہ میرے سب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جزاک اللہ آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ بہت شکریہ